دوستو آج میں آپ سبی کو دکھانے والا ہوں تشویر دیکھ سکتے ہو یہ ہے میور بیار کی بلو لائن اور اوپر ہے پنک لائن دوستو یہ میور بیار فیش بن ہے دوستو اور یہیں پہ آ کر یہ سماپ تو ہوتا ہے کیا بارہ پولا فلائی اوبر دوستو جو کی ابھی آپ کے سرائے کالک ہاں تک ہی ابھی اوپن ہے اور یہ آرہا ہے دوستو اہم سو ہسپیٹر لیانی کی دلی میں جو سب سے بڑا ہسپیٹر ہے دوستو وہاں سے یہ بارہ پولا فلائی اوبر آتا ہے اور یہاں پر بیچ میں ابھی ایک تو یمنا ریور پر اس کا بریج بنایا جا رہا ہے دوسرا اس میں کسانوں سے لینڈ ایکوائر نہیں ہوا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا حصہ بچا ہوا ہے باقی یہ بلکل کمپریڈ ہو چکا ہے بن کے وہ تھوڑا سا ہی پیچ رہ گیا ہے تو آج میں یہاں سے آپ لوگوں کو دکھانے بارہ ہوں پرائی بارہ پولا فلائی اوبر کا دیکھو یہ انٹرچینج بھی بنایا گیا ہے یہاں پر میور بیار فیش بن میں دوستو اور یہی سے آپ لوگوں کو بتا دو جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے بیسے ہی اکشردام ٹیمپل اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں سے دہرہ دون ایکسپریس پہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے دوستو تو دلی والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوز کبری ہے دوستو تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتو یہ ہے بارہ بلکلہ فلائی بر جو بن کے کمپریڈ ہو چکا ہے بس اس پہ کیا کرنا بلیک ٹاپ کرنا یعنی دی بی ایم برک کرنا باقی رہ گیا باقی تو یہ کمپریٹ ہی ہے سارا تو اس کی انٹرچینج تو پہلی بنا لیا تو دیکھو ہمارے انڈیا کا یہ فلائی دوستو کیسے لہل آ رہا ہے تو یہ سارا ہی جو انٹرچینج کا کام ہے دوستو وہ یہی پر ہے میور بیار فیش بن پر ہے تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے یہ نویڈا سے بہان آ رہے جو بس آ رہی ہے وہ نویڈا کی سائیڈ سے آ رہی ہے اور یہ جا رہی ہے اکشر دھم ٹیمپل کی سائیڈ میں دیکھو یہ سارے جو انٹرچینجیں کس طریقے سے بنائے گئے ہیں وہ آپ لوگ تشبیر دیکھ سکتے ہو اور آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمیں لائک سیئر کمنٹ کرنا زیادہ سے زیادہ ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگوں ابھی تک تو کر لینا نیچے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا تو انتو بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہا ہوں اس بارے پلہ فلائی اوبر سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوسن کوئی سجاب ہے دوستو تو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتانا دیکھو یہاں پر یہ انٹرچینج میں دکھا دے رہا ہوں آگے تو انہوں نے بند کر رکھا تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا دوستو تو چلیں گے ہم اکشر دھام کے لیے اور پھر آپ لوگوں کو دکھائیں تو دیکھو کس طریقے تھے یہ انٹرچینج کا کام کیا گیا ہے انٹرچینج بھی ابھی آدھا بنایا ہے آدھا تو نہیں بنا دوستو یہ پورا انٹرچینج بنایا گیا ہے بارہ پلہ فلائی اوبر کا دوستو چلتے ہیں آگے دکھاتے چل کے اور یہ آج آتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈہلی میرٹ ایکسپریسوے جو کی پھون ٹیلت لین کا ہے دوستو تچویرہ دیکھ سکتے ہیں وہ میرے رائٹ ہینڈ پہ ہے اکشر دھام ٹیمپل اور یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ڈہلی دھہرہ دھون ایکسپریسوے دیکھو وہ گاڑی نکل رہی ہے نا دیکھو وہ جا رہی ہیں وہ ڈہلی دھہرہ دھون ایکسپریسوے یہیں سے اسٹارٹ ہو جاتا دوستو اس کے بغل سے یہ ہے ڈیلی 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 میرے ٹائٹ فریسے دوستو پر یہی سے یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو چلتے اور آگے دکھاتے چل کے دوستو اور یہ ہے بلیو لائن میٹرز جو کی اسٹیشن ہوا ہے اکشر دھام کا تو چلتے اور دکھاتے چل کے آپ کو تو دیکھ سکتے ہو ترہی رہے یہ اکشر دھام ٹیمپل ہے کچھ اس طریقے سے یہ سمیلن ہوا ہے جو کی کافی سندر ٹیمپل ہے دوستو ہمارے انبیاء کا یہی سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے دیکھو یہ ڈیلی ڈیلی میرے ٹائٹ فریس میں اسٹارٹ ہو چکا ہے دکھاتے آپ کس طریقے سے بنایا ہے نا یہ دوستو دیکھو یہ بول پوڑے یہ لگے ہوئے ہیں نا یہ جی ٹوانٹی سمیٹ ہوا تھا ڈیلی کے اندر اسی کے ٹائنک پر یہ لگائے گئے تھے دوستو یہ خوبصورت ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ڈیلی میرے ٹائٹ فریسے دوی کا اور دیکھو پہلا وہ ادھر والا وہ روڑ نہیں تھا وہ سائل کا یہ والا تھا تو اتنا چونڑا کر دیا گیا تشبیریں دیکھ سکتے یہاں پر یہ پیڑ پوڑے بھی لگائے گئے تو اٹھا اٹھا کر کیونکہ یہاں پر جی ٹوانٹی سمیٹ ہوا تھا اور ایک ہمارے تیلی کے اندر دوستو دیکھو اور چلتے آگے دکھاتے چل کے آپ سبی کو تشبیریں دیکھو چلتے آگے دکھاتے چل کے کہ آپ لوگوں کو دیکھو کس طریقے تشبیریں دیکھ سکتے ہیں پر جی ٹوانٹی سمیٹ میں دیکھو کس طریقے تشبیریں دیکھ سکتے ہیں پودے بھی لگائے گئے تو آپ لوگ تشبیریں دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ آسا ہوا تھا چلتے آگے دیکھاتے چل کے اور یہ پارکیں ہیں دوستو پانک ویسے آپ لوگوں کو ایک سوڑا ملے گا ملے گا ایک سردام ملے اسٹیشن اور جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو آرو بی بنایا جا رہا ہے ایک سوڑا ملے گا تو وہ چلتے آگے اور دکھاتے چل کے دیکھو یہاں پر یہ آ جاتا ہے ایک سردام ملے اسٹیشن بلو لائن دوستو یہ یمنا بینک پہ جا کے اس میں دو لائن ہو جاتی ہیں ایک تو لچمی نگر کے لیے چلی جاتی ہے دوسری ادھار یہ نویڈا کے لیے چلی جاتی ہے دوستو اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے گا دوستو کہ یہ آرو بی آگے انڈیا ریلوے کی لائن گجر رہی ہے دوستو تو وہیں پر یہ ڈبل فلائیوبر اور چوڑا فلائیوبر کہی آ جا رہا ہے تو اسی کا کام چل رہا ہے دیکھ سکتے ہو یہ سیپٹی بورڈ لگے ہوئے ہیں ڈیلی دہرہ دون ایکس پریس میں کو جو اسٹینڈ کیا جا رہا ہے یعنی کی چوڑا کیا جا رہا ہے دوستو تو وہ آپ لوگ کو تھوڑا سا اور آگے چلو یہ ٹین سیڈ لگا ہوا یہاں پر کنسٹرکشن برک چل رہا ہے ڈیلی دہرہ دون ایکس پریس میں اور جو کمپنی یہاں پر برک کر رہی ہے دوستو وہ ہے گاور کنسٹرکشن پرائیویٹ لیمیٹیڈ دوارہ یہاں پر اس کو بنایا جا رہا ہے ڈیلی دہرہ دون ایکس پریس میں کو پیکج فرسٹ میں گاور کنسٹرکشن نہیں کام کر رہی ہے دیکھ سکتے ہو پیئر بن گیا تا پہلے ہی آپ پیئر کیا کی سیٹنگ لگا دیا پیئر کیا بنایا جا رہا دوستو آگے بھی بنایا جا رہا ہیں کیونکہ انڈیا ریلوے کو یہ کروز کرے گا تو اسی لیے انڈیا ریلوے پہ ہی یہ آرو بھی بنایا جا رہا ہے دوستو دیکھو آپ لوگ تشویر ہے کس طریقے سے ہاں پر سیٹنگ لگاتے ہیں اور کس طریقے سے یہ پیئر کا پیئر کیپ بناتے ہیں دوستو تشویر ہے آپ لوگ دیکھو ایسے ہی ویڈیوز دیکھو کے پیسند کے چینل پر کے پیسند لاتا رہتا ہے آپ لوگوں کے انفرموشن دیتا رہتا ہے دوستو اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں لائک کرو سیئر کرو ویڈیوز کو زیادہ زیادہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرو نیچے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پیسند کے چینل پر دیکھ سکتے ہو کتنا لمبا چوڑا اس پر یہ سیٹنگ لگی ہوئی ہے پیر دیکھو پیر کیپ کتنا لمبا چوڑا بنایا جا رہا ہے تشویر ہے دیکھو کیونکہ آدھا ادھر کا حصہ آئے گا آدھا ادھر کا حصہ آئے گا تو اس وجہ سے یہ لمبا چوڑا پیر کیپ بنایا جاتا ہے دوستو آگے کے بھی دیکھو یہ پیلر پہ پیلر بن گئی ہے اس پہ بھی سیٹنگ لگا کے اور پیر کیپ بنانے کا کام کیا جائے گا اور آگے دیکھو پیر کا فانڈیشن بن گیا ہے لیکن پیر کے اندر ابھی سیٹنگ لگائی جائے گی پھر اس میں کونکریٹ بارا جائے گا پھر پیلر بنے گا اس کے بعد میں دوستو پیر کیپ کا کام کیا جائے گا دیکھو آگے بڑھ کے دکھاتے ہیں چل کے آپ سبی کو دیکھو آپ لوگ سچ بھی رہے کس طریقے سے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے ڈیلی دہرہ دون ایکس پریس بھی کو بنایا جا رہا ہے دوستو بہت تیجی کے ساتھ میں دسمبر دو ہزار چوبیس میں اس کو ہینڈ اوبر کر دینا ہے این اے چیئے آئی کو دوستو پھر یہ لاغو ہو جائے گا اور آپ کو بتا دو کہ براؤن فیلڈ سے گرین فیلڈ ایریا جادے جلدی بن جاتا ہے کہ اس میں روک ٹوک نہیں ہے تو اس میں مٹی ڈالنی ہے اور واہد صاحب ایک سار کرنا ہے اور بس کنکریٹ کی لیئر بچھانی ہے اور پھر اس کے بعد میں ڈی بی ایم برگ کر دیتا ہوں تو وہاں جلدی بن جاتا ہے یہاں کیا ہے یہاں پر گاڑیاں چلنی ہیں اس کو بھی سب دیکھنا جگہ دیکھنی ہے تو براؤن فیلڈ ایریا میں بہت زیادہ ہے ٹائم لگتا ہے دوستو بننے میں دیکھو یہ پیر بن گئے اس میں سیٹنگ لگائی جائے گا دیکھو اس کا یہ فاؤنڈیشن بنا دیا پیر کا اسٹیکچر بھی کھڑا کر دیا سریاں کو جال اب اس میں رنگ لگائی جائیں گے رنگ لگ جانے کے بعد میں اس میں کونکریٹ بھر دیا جائے گا اس کے بعد میں اس پہ پیر کیپ بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد میں دوستو آئی گیٹر دوارہ ایک پلر سے دوسرے پلر کے بیچ میں کنیکٹ کر دیا جائے گا بچ بن گیا دوستو جو مطلب کی ٹائم لگتا ہے وہ پیر بنانے میں ٹائم لگتا ہے دوستو کیونکہ پہلے جمین کے اندر پیر ڈالے جاتے ہیں پھر اس میں گراؤنڈ کے اوپر ایک پیر بنایا جاتا ہے تو کافی پروسوسنگ ہوتی ہے دوستو دیکھو اور آگے یہ والے پلر بنایا جارہے ہیں دیکھو ان پر پیر کیپ کا کام کیا جارہا ہے سیٹنگ لگا دیئے انہوں نے دیکھو اب یہ دوسری سارڈ کا یاہنی کہ انڈیا ریلوے کو کروز کرنے کے بعد میں ہے دوستو دیکھو انڈیا ریلوے کے یہ گاڑی جارہی ہے دیکھو یہ ریل گاڑی جارہی ہے اور یہ دوسری سائڈ کا نا جارہا ہے تشبیرہ دیکھ سکتا اور وہ وہاں پر پیر بنایا جارہا ہے اس میں کونکریٹ بھرا جارہا ہے کونکریٹ کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ پیر کو بنایا جارہا دوستو دیکھو آپ لوگ تشبیر ہے تو آپ لوگ بتانا کہ آپ سبی کہ یہ ویڈیو کیسا لگا ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کے پیسند کے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک سیئر کومنٹ کرو دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگ نہ بھی تک تو کر لینا نیچے ہے ریڈ گلر کا بٹن اسے پرس کر دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا پر ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو آپ سبھی دوستو کے پیسند کے چینل پر زیادہ سے زیادہ کے پیسند لاتا رہتا ہے ایسے ہی آپ لوگ کو انفورمیشن دیتا رہتا ہوں میرے پیارے دوستو تشمیریں دیکھو دیکھو سارے میں جتنا بھی یہ مٹیریل پڑا ہے نا سریان وہ سارا اس میں لگ جائے گا پیئر کیپ میں دوستو بہت زیادہ سریعہ لگایا جاتا پیئر کیپ بنانے میں اور پیئر بنانے میں دوستو تب ہی اتنا مجبوطی کے ساتھ میں مجبوطی کے ساتھ میں بھائی سب بنایا جاتا ہے کمپنیوں کے اوپر بھائی سب پورا دارو مدار ہوتا بھائی تو چلیے ملتے ہیں نیکش ویڈیو ہم تب تک کے لیے بھائی بھائی جائے بھائی جائے